اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھا آپ سب سے ہوگئے نیو بیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیر آزر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جنسے کہ آپ لوگ کافی دنوں سے انتظار تھا اور کافی ٹیم سے انتظار تھا کہ کب ویب سائٹ لانچ کی جائے گی اور کونسی ویب سائٹ رہے گی اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں ویب سائٹ جو ہے وہ فائنلی لانچ کر دی گئی ہے اور کیا کیا کرنا رہے گا وہ ساری انفرمیشن میں آپ کو دوں گا اور پیچھلے 24 دے کرونا ویرس ریپورٹ کے بارے میں بات کریں گے تو ضرور جو ہے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اگر آپ قوید کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں ایک ڈومیشٹک ورکر ہیں یعنی کہ آپ ایک خادم ایزا پہ کام کرتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخری تک دیکھئے گا تو چلیے بین اندری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر پہلی ویڈ آ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پیرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کوویڈ نینٹین کے حوالے سے اس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے ویب سائٹ کے بارے میں اور کون کون سے لوگوں کی واپسی ہونے والی ہے اس ویب سائٹ کے تھو بات کرتے ہیں پیچھے چلے چوب سنٹے کے اندر جو کیسز آئے ہیں وہ دو سو پانچ کیسز آئے ہیں ٹوٹل کی بات کریں تو ایک لاکھ چوہلیس ہزار تین سو نواسی ہو چکے ہیں دو بندوں کی موت ہویا ہے ٹوٹل جو موت ہو چکے ہیں کوویڈ نینٹین سے وہ یہ آٹھ سو اکیانوے لوگوں کی اب بات کرتے ہیں ریکوبری کی تو ریکوبری رائٹ بھی کافی اچھا ہے چار سو بچیس لوگوں کی ریوابری ہویا ہے ٹوٹل ریکوبری ایک لاکھ چالیس ہزار پہنتیس کی ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو ایکٹیف کیسیں وہ ہیں تین ہزار چار سو تیتالیس اور اکیاسی ابھی بھی سیریس کیسز ہیں ٹیسٹ کی بات کریں چار ہزار ایک سو دو جو ہے ٹیسٹ ہو چکے ہیں باقی ویسے کافی زیادہ ٹیسٹ کوویڈ کے اندر ہو چکے ہیں یہ پچھلے چوز ہنڈے کورونا وائرس ریپورٹ ہے اگر آپ کوویڈ کے اندر رہتے ہیں تو ابھی اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کتنی کوویڈ کے اندر مہاماری ہے کورونا وائرس کی اور کبتلک یہ پوری طریقے سے ختم ہو سکتی ہے تو امید کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے دو سو تین سو کیسز آ رہے ہیں پچھلے ایک دو ہفتہ سے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جلدی ہی کورونا وائرس کی مہاماری انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی اور آپ لوگ اسی طریقے سے دعا کرتے رہیے اللہ رب العزت سے تاکہ اس چیز سے بچا جا سکے اور آپ اپنی ضرور سیفٹی برا دیئے گا تاکہ آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں چاہے وہ انڈیا پاکستان نیبال بنگلہ دیس کسی بھی گنٹی میں اگر آپ رہتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص کر کے آپ کو دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی دریقے سے کوئی بھی پریشانی نہ آئے اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے اور جیسے کہ آپ لوگ کوشن آتے تھے اس سے کافی زیادہ حالانکہ ویب سائٹ کو لونج کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا نام بھی ساری ڈیٹیلز خالی آپ جو ہے ابھی ویب سائٹ لونج کی گئی ہے اور اس میں وہ لوگ جا پائیں گے جن کا خرچ آئے گا دو سو ستر کیٹی اور اس میں آپ کو وہاں پہ جانے کے بعد میں پی سی آر ٹیشٹ بھی دینا ہوگا اور آپ کا جو ہے وہاں پہ تین ٹائم کا خانہ رہے گا اور ڈیریکلی وہاں پہ جب جائیں گے آپ کو کورنٹین کر دیا جائے گا اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کورنٹین ہونے کے بعد میں آپ کی رپورٹ نکالی جائے گا اگر نیکیٹیو رپورٹ آتی ہے آپ کی تو اس کے بعد میں آپ کے کفل کے گھر پہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر کسی بھی دریخصہ آپ کی رپورٹ اگر positive آتی ہے تو آپ کو وہاں پہ continue جو ہے وہ کورنٹین رکھا جائے گا اور جو بھی خرچہ رہے گا وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا اس کے بعد میں جو ہے قوید گورنمنٹ آپ سے جو ہے وہ خرچہ آپ نہ کرے گی اس سے پہلے جو خرچہ رہے گا 270 کے ٹی وہ دینا ہوگا اور وہ بھی ان لوگوں کو نہیں دینا ہوگا جو لوگ وہاں پہ جانے والے ہیں ان کے کفل وغیرہ کو جو وہاں پہ بلانا چاہتے ہیں ان کو دینا ہوگا اور کافی سارے لوگ اس سے ریلیٹڈ کوشن کرنے تھے کہ بھئی ہمارا کفل نہ دیا تو کیا کریں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کا کفل نہیں دے پائے گا تو پھر وہ خرچہ آپ ہی کو دینا ہوگا اور اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی شروع میں آپ کا کفل دے رہے لیکن آگے جانے کے بعد میں جو ہے وہ آپ کی سیلی سے کارٹ لے کسی بھی طریقے سے یہ بھی ساری چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مین چیز آتی ہے جو بندہ سامنے والا ہوتا ہے جو ان کا کفل ہوتا ہے جس کے ہاں پہ آپ کام کرتے ہیں جس کا پہ آپ نوکری کرتے ہیں وہ بندے کا نیچر یہاں پہ معلوم پڑ جائے گا کہ وہ آپ کو کتنا چاہتا ہے اور آپ سے کتنا کام لینا چاہتا ہے یا خالی آپ کو ایک نوکر ہی بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو ایسی جگہوں پہ جو ہے انسان کا معلوم پڑتا ہے کہ کتنی آپ سے کچھ تھوڑی بہت محبت بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا جو کفل ہے وہ کس مجاز کا ہے کہ آپ پہ جو یہ دو سو ستر گیٹی جو خرچ ہوں گے کہ وہ دینے کے لیے اگری ہو جائے گا یا نہیں ہوئے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچیں گے آپ لوگوں تک شیئر کی جائے جو بھی تھا یہ ویب سائٹ لونچ ہو گئی ہے اب آگے کا جیسے ہی کچھ بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کچھ اس کے بارے میں الگ الگ انفرمیشن جیسے اعلان کیا جائے گا تو ضرور آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن یہ good news ہے اور ان لوگوں کے لیے جو قویت میں واپسی کرنا چاہتے ہیں کافی ٹائم سے ان لوگ کو انتظار تھا آپ بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کافی سارے لوگ جو ہے اس سے related question بھی کر رہے تھے comment بھی آ رہے تھے کہ نئے ویزا کے بارے میں کوئی بتائیے کوئی نئے job کے بارے میں بتائیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ابھی جو ہے میں نے حالی میں دیکھیں کافی سارے لوگ جو comment کر رہے تھے کہ ہمارے پاس میں ویزا ابھی بھی آیا ہوا ہے اور ہمارے پاس میں ابھی کچھ ایجنسیاں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ویزا دے دیا ہے تو یہ legal ویزا ہے یا ایک fraud ویزا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن لوگوں نے ہمارے پاس میں comment کیا ہے کہ ہمارے پاس میں ویزا آیا ہوا ہے تو ابھی ویزا نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ابھی کسی بھی دریقے سے قویت کا ویزا ایشو نہیں کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی قویت کا ویزا ایشو کیا جائے گا تو ہم ضرور آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئیں گے لیکن دو ہزار اکیس سے کچھ نئے رو ریگولیشن کے ساتھ میں جو ہے وہ ویزا ایشو کیا جائے گا اور صرف اور صرف ابھی جو ویزا ایشو کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کا ویزا ایشو کیا جا رہا ہے جو لوگ وہاں پہ بزنس کرتے ہیں یا کسی بھی دریقے سے کوئی بھی بڑی کمپنی میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کی پارڈنرشیپ ہے تو ان لوگوں کا ویزا ابھی ایشو کیا جا رہا ہے جو کیا آن لائن چل رہا ہے اگر آپ کے پاس میں کسی بھی لیور کیٹیگری کا یا کسی آدھر فیلڈی کا ویزا آپ کے پاس میں آ گیا ہے تو آپ کے ساتھ میں سمجھ لینا آف روڑ ہے اور آپ کے ساتھ میں ایک بڑا دھوکہ ہو رہا ہے تو ایک چیز کا خاص کر کے آپ کو دھیان رکھنا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی چینکاری کی طرف جو کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ویزا کب شروع ہو جائے گا اس کے بارے میں تھوڑا آئیریا یا تھوڑا اندازہ آپ بتائیے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوہزار اکیس میں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جو دوہزار اکیس شروع ہو جائے انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں کچھ نئے روڑ ایگولیشن کے ساتھ کچھ بدلاؤ کے ساتھ میں جو ہے قوید گورنمنٹ ویزا ایشو کرے جیسے ہی کچھ بھی بدلاؤ آتا ہے اس کے اندر تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس میں یہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے جو کیا پہلا میڈیکل ہوتا تھا جس طریقے سے سم میں میڈیکل ہوتے تھا اسی طریقے سے ہوتا تھا لیکن اب جو میڈیکل ہوئے گا کوئی بھی کنٹی اگر ویزا ایشو کرتے تو اس کے اندر جو ہے ایک پی سی آر کا جو ہے کورونا وائرس کا جو ہے میڈیکل اس میں ایڈ کر دیا جائے کورونا وائرس کی کچھ جانچے جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دی جائیں تو یہ چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو سکتی ہیں اور بھی کچھ ویزا کے اندر نئے بدلاؤ ہو سکتے ہیں جو کیا آنے والے وقت میں ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دیں گے اب بات کریں کہ کب تک اوپن ہو سکتا ہے تو جنوری کے مہینے میں امید کی جا سکتی ہے کہ جیس طریقے سے کورونا وائرس کی مہماری جو ہے کوئیت کے اندر سے نکل رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں کنٹیونیو کر رہے ہیں اپنے وقت کو کنٹیونیو کر رہے ہیں تو آنے والے وقت میں جنوری کے مہینے سے شروع کیا جا سکتا ہے باقی دیکھتے ہیں آپ کا جو ہے ویزا بھی نہیں شروع کیا گیا ہے اور سعودی عرب کے فلائٹ بھی چالو نہیں کی گئی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ دوائی جا سکتے ہیں دوائی کا جو ہے ویزٹ بھی چالو ہے employment بھی چالو ہو چکا ہے ویزا اور ویزٹ پہ بھی کافی سارے لوگوں جو ہے travel کر بھی چکے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد میں لوگوں کو quarantine رہنا پڑ رہا ہے وہ جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد سات دن بھی رہ رہے ہیں اور چودہ دن بھی رہ رہے ہیں وہ depend کرتا ہے سامنے والی جو country ہے وہ کتنی دن وہ لوگوں کو رکھ رہی ہے اور کتنی دن تک نہیں رکھے گی تو یہ ساری details سوچیں گے آپ لوگوں تک شیئر کی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو like کریں شیئر کریں اور اگر کسی بھی طریقے سے آپ کے mind میں کوئی بھی سوال جواب چل رہا ہو تو comment box میں ضرور لکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے اگر میں بھی جواب نہیں دے پا ہوں گا تو ہماری یوٹیوب فیملی ممبر کافی اچھی جو ہے ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو وہ ہی آپ کا جو ہے سوال کا جواب دے دے گی انشاءاللہ اور میں بھی آپ کو جواب فل دے ہوں گا تو چلی پھر ملیں گے اس نئے شوڈیو میں دب تک کے لیے آپ اب اسی طریقے سے ہمیں پیار دکھاتے رہیے نئے شوڈیو کے لیے آپ اپنا خیال لکھ اپنی فیملی اللہ خیال لکھیں ٹیک کیل بائی بائی